شیعہ سنی کا مسلک مذہب اور فرقے کا مسئلہ اس وقت نہیں ہے یہ ایک سیاسی لڑائی ہے اور یہ کیسے ہے میں آپ کو ثابت کرتا ہوں اس کے در پردہ حقائق کیا ہے اور کون ہے اس کے بینیفیشری جن کو فائدہ ہوگا اور نقصان کس کا ہے اس پر پوری تفصیل سے دیکھیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اور آپ پاکستانی ہیں تو اس کو کینلی شیئر ضرور کرے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ ہم کس مشکل میں پھنس سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین انگریز برستگیر میں ایک سو نوے سال تک قابض رہا اور یہاں پر ان کے ایک بہت بڑی فوج تھی اس فوج میں نہ صرف ایسٹ انڈیا کے نام سے جو فوج اس میں مسلمان تھے ہندو تھے سکھ تھے بلکہ اگر آپ برادری وائز دیکھیں کہ وہ لوگ جو اس میں تھے تو ان میں آوان گکھڑ پنجابی مسلمان بلوچ پشتون مراتھا بنت نائر راجپوت گرکھاس پنجابی جنجوہ جو تھے جاڑ تھے ایون گجر برادری کے بھی کچھ لوگ اس میں شامل تھے لیکن پھر ایک چھوٹی ذات کے ایک ہندو نے انگریزوں کی اس وقتی لائی ہوئی ایک نئی بندوق جس میں کارتوس پڑھتا تھا اور اس کارتوس کی جو چربی تھی وہ سور اور گائیں کے اس سے چربی سے استعمال ہوتی تھی اب اس کارتوس کو کھولنے کے لیے اسے مو سے اس کا کاغذ ہٹانا پڑتا تھا اب اس کو انہوں نے کیونکہ انگریز آپ کو پتا ہے عیسائی تھے اور نیچے جو فوج تھی وہ مسلمان اور ہندو تھے تو فوج میں ایک بغاوت پھیل گی کہ یہ مسئلہ تو مذہب گئے ہندو مسلمان اکٹھے ہو گئے اور پھر یہی واقعہ آگے فردر جو ہے دو ممالک کا وجود میں آنے کا ایک اہم وجہ بھی بنی انگریز کو اس واقعے سے یہ احساس ہو گیا تھا کہ اس پورے خطے میں مذہب کے نام پر آپ جو چاہے کر لیں انہیں تقسیم کریں لڑائیں مندر کے باہر گائے کا سر پھینک دیا جاتا تھا اور پھر ہندو ایک بڑی تعداد میں دیس وقت مسلمانوں کی جو کم تعداد تھی اور پھر ایک بڑا دنگا فساد شروع ہو جائے کرتا تھا بڑے آسانی سے مجورٹی تھی ہندو مسلمان مائنورٹی میں تھے ہزاروں لوگ اس میں کام آ جاتے تھے اسی طرح مسلمانوں کی مساجد کے باہر بھی اگر آپ وہ سور کا سر پھینک دیتے تھے پھر ایک دفعہ فسادات شروع ہو جاتے تھے ایک دوسرے پر الزامات بعد میں انگریز کے جانے کے بعد سیاستدانوں نے بھی اس کا کھل کر استعمال کیا اور مذہب کے نام پر گجرات میں کلکتہ میں دیلی میں اس میں حاشمپورا میں 1947 سے لے کر 2020 تک آپ یاد کہو گا دنگے فساد ہوتے رہے لیکن پھر بابری مسجد اور رام مندر کے دوران جب لگ رہا تھا کہ ہندوستان دو لخت ہو جائے گا میڈیا سیاسی جماعتیں مذہبی جماعتیں سب نے مل کر ایسا حل کیا کہ ہندوستان میں وہ نہیں ہوا جس کا سب لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ اپنی غلطیوں سے سیکھ گئے جو انہوں نے ماضی میں کی اور ہندو اور مسلمانوں نے وہ فسادات نہیں کیے ہندوستان کو تباہ نہیں کیا ابھی ریسنٹلی آپ دیکھ لیں کس طرح وہ رفیل تیاروں کے دوران سارے مذہب کٹھے ہوا اللہ اس رفیل کو ہمارے لئے مبارک فرما دے ہمارے رکشہ منتری کو طاقت ہمارے پندھرام پردھان منتری جی کو طاقت ایسی عنایت فرما ایسا حوصلہ عطا فرما کہ پوری دنیا ان کی طاقت کو مانے پوری دنیا ان کی صلاحیت کو مانے میری دعا ہے بار بار دعا ہے اللہ ہماری طاقت کو دن دوگنے رات چکے ایک میجر صاحب نے جو انڈیا کے گورف صاحب انہوں نے ابھی ریسنٹ ایک ویڈیو میں بتایا بھی بلکہ سب کو دکھایا بھی کہ کس طرح مذہبی تنظیموں کو پیسے دے کر پاکستان میں لڑایا جاتا ہے وہ یہ آن ریکارڈ وہ خود بتا رہے ہیں پھر بھی ہمیں سمبنیاتی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے پاکستان کے ساتھ اور کس طریقے سے ہم پاکستان کے جو درار ہیں ان کی سوسائیٹی میں آج میں یہ بتاؤں گا ان کی کون کون سی درار ہیں اور آج میں یہ بتاؤں گا کہ بھارت کس طریقے سے ان فالٹ لائنز کا ان کی ساماجک ان کی دھارمک اور ان کی راجنیتک دراروں کا ہم کس طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں خیر عراقی آپ کو بتاؤں عراقی آبادی میں اٹھتی ہے تیل کا ایک بہت بڑا بلک اس کی فوج 1991 میں دس لاکھ تھی جس میں 47 انفنٹری کے لوگ تھے 68 آرمی کی بڑی ڈویجن تھی صدام ڈکٹیٹر تھا لیکن عوام خوش تھی اس لئے کہ شجیہ سنی کا مسئلہ کھڑا ہوتا تھا فوج کنٹرول کر لیتی تھی آج وہ دس لاکھ کی فوج صرف 45000 لوگ رہے چکے ہیں اور وہ عراقی جو کسی سے غرور میں بات نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کے پاس پیسہ تھا آج آپ کو مغرب کے بنائے ہوئے پناکزین خیموں میں یا امداد کے لیے رفاعی اداروں کی لانوں میں کھڑے نظر آتے ہیں بھیگ مانگتے ہیں ان کی بچے اور ان کی عورتیں جن کا وہ مو نظر دیکھا کرتے تھے آج کے آپ کو حالات بتاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کس طرح یہ مسلک مذہب اور فرقے نے ایک پورا ملک تبا برباد کر دیا شیعہ سنی مسلکی مسلہ 1400 سال پران ہے یہ نہ اس وقت حال ہوا تھا اور نہ آج حال ہو سکے گا کیونکہ یہ آج ایک سیاسی مسلہ بنا دیا گیا ہے ہر پانچ سے دس سال بعد یہ مسلہ سر اٹھاتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کو ایک شترنچ کے بورڈ کی طرح استعمال کیا گیا کبھی ایران کی طرف سے چالے چلی جاتی تھی کبھی سعودی عرب سے چالے چلی جاتی تھی کبھی امریکہ اسرائیل اور بھارت کرتے تھے اور ہم اپنے ملک میں پروکسی وار لڑتے رہتے تھے ان تمام ممالک کی اب جب آپ نے دنیا کو صاف صاف کہہ دیا کہ ہم اسرائیل کو نہیں مانتے آپ بار بار آپ کے پرائم منیسٹر انٹریو دیتے ہیں کہ نہیں مانیں گے ہم اسرائیل کو نہیں مانیں گے آپ نے سعودیہ کے ساتھ ڈائریکٹ مسئلہ کھڑا کر دیا کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں آپ نے عربوں کو ناراض کر دیا آپ دنیا کے ان ملکوں کو جو خود کسی کے بھاڑے کے ٹٹو تھے اور آپ ان کے قرائے کی مندوکیں نہیں بننا چاہتے ہیں آپ نے بتا دیا آپ نے کہا ہم نہیں آپ کے ساتھ شامل ہوں گے آپ افغانستان میں امن لانا چاہتے ہیں کہ وہاں سے امریکہ نکلے اور افغان اپنی زندگی سکون سے گزارے جو ان کا حق ہے آپ اس وقت کشمیر کے مسئلے پر اکیلے کھڑے رہ گئے ہیں سارے لوگ آپ کو چھوڑ دیں لیکن آپ کھڑے رہے تو پھر آپ کو ان سب سادشوں کا سامنا کرنا پڑے گا ایسا نہیں ہوگا کہ آپ یہ سارے کرتے رہیں اور دنیا آپ کو کچھ نہیں کی اب یہ ایسے بھی نہیں ہوتا کہ مولوی اٹھ کر کہیں سے آئے کچھ گستاخانہ باتیں کرے دل آزاری کرے پاسپورٹ لے کر نکل جائے اور آپ پیچھے آگ لگا دیں سب کچھ تحس نیز کر دیں ایران اور سعودیہ کی لڑائیاں ہم اپنے ملک میں بہت افعال لڑ چکے ہیں اب ان کا سکور اپنے ملک میں سیٹل نہ کروائیں اس مسئلے کا بہترین حال ابھی جو شیخشی صاحب کی بات میں کل سن رہا تھا انہوں نے بڑی اچھی بات کی انڈین سازش تھی کہ اس ملک میں شیعہ سنیز فساد کرایا جائے اور وہ لوگ کچھ پکڑے گئے ہیں جو پاکستان میں اور راول پنڈی اسلام آباد کے علامہ کو شہید کرنا چاہتے تھے شیعہ کو بھی اور سنیز کو بھی تاکہ اس ملک میں ایک آگ لگے صرف ایک سازش تھی جو ہم نے ناکام بنانی ہے اور پنڈی والوں نے ہم سب سے حساس شہر ہیں ایک طرف ہمارے جی ایچ کیو ہے دوسری طرف ساری ایمبیسز ہیں نیشنل سازش یہ تھی کہ راول پنڈی اسلام آباد میں قتل و غارت کی جائے جو ناکام بن گئی ہے ملزم پکڑے گئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس ملک میں شیعہ سنی تاہد راول پنڈی میں قائم ہے قائم رہے گا اور کوئی اس کو نقصان نہیں بچا سا پنڈی کی رہنے والے وہ رگ رگ سے جانتے ہیں لوگوں کو اس علاقے میں مسئلہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے اور بات بلکل درست بھی ہے کہ آپ اپنے مسئلہ کو نہ چھڑیں آپ جو بھی آپ کا عقید ہے آپ کا فقہ ہے آپ کا مذہب ہے آپ کا جو سوچ ہے اسے مت آپ چھڑیں اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں جو آپ کا دل چاہتا ہے دنیا کے دیگر ممالکی طرح جیسے بنگلہ دیش ہے انڈیا ہے بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پر شیعہ اور سنی موجود ہیں لیکن سوائے ہمارے اس ملک میں کئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا کسی کو مذہبی ازادی کے نام پر کسی کو بولنے کی ازادی کے نام پر کسی کے ہر مسئلے اور مذہب کی کچھ نہ کچھ ایسی باتیں دوسرے مذہب کو یا مسائلے کو نہیں پسند ہوتی یہی تو وجہ ہے کہ آپ کے اندر تفریق ہوتی ہے بہتالیس سو مذہب ہے دنیا میں تو اگر بہتالیس سو مذہب ہے تو سب اپنے آپ کو درست سمجھتے ہیں آپ اپنے فرقے اپنے مذہب کے علاوہ سب کو غلط سمجھتے ہیں بے شک آپ سمجھتے ہیں لیکن اپنا آپ چھوڑے نہ دوسروں کو آپ چھیڑے نہ یہی مسئلے کا حل ہے اور آپ یاد رکھیں کہ جب تک آپ شیعہ، سنی، وہابی، بریلوی، دیوبندی، شافی، مالکی سارے کے سارے کٹھے ہیں تو آپ کا ملک ایک جھنڈے کے تلے کٹھے ہیں جس دن آپ کو مارنے کوئی آئے گا وہ یہ فرق نہیں کرے گا کہ آپ کون ہیں اس لئے ہوش کے ناخل لیں آپس میں اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں کسی صورت میں دشمن کے بہکاوے مت آئیں میری درخواست ہے ان تمام اینکر سے سوشل میڈیا پر انفلوینس سے تمام وہ لوگ جو ویڈیوز بناتے ہیں جن کے فالوئرز ہیں جو بات کرتے ہیں کہ آپ سب لوگوں کو اس مسئلے پر بولنا چاہیے اور یہ جو نفرت کی فضاء ایک بنائی جا رہی ہے بڑے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے بڑے ایک مضموم انداز میں سوشل میڈیا پر اور مین سٹری میڈیا پر اس کا توڑ نکانے آپ لوگ سامنے آ کر لوگوں کو متحد کریں تاکہ یہ نفرت کی فضاء ختم ہو اور یہ آپ کا دینی یہ آپ کا اسلامی اور یہ آپ کا پاکستانی ہونے کے ناتے یہ ہم سب کا فرض ہے